بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل محمد رزوان یوٹیوب چینل دوستو آج ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے جو آج کل ویڈس ایپ یا فیس بک میں پرابلم آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے لیٹس اور اس کا کچھ آپ کو سلوشن بتائیں گے تو بغیر دیر کی آپ کو ویڈیو کی جانب لیے چلتے ہیں یہ اردو میں کچھ میرے پاس ہے انفارمیشن تو یہ دیکھیں فیس بک اور اس سے وابستہ سرویسز بشمول ویڈس ایپ کو پاکستان میں بلوکس یا پبندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان بلوکس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ان کا تعلق اکثر ریگولیٹی مسائل یا پاکستانی حکومت کی طرف سے آئید مواد کی پبندیوں سے ہوتا ہے اگر آپ پاکستان میں ویڈس ایپ یا فیس بک کے احساس مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ موجودہ بلوک یا پبندی موجود ہو میں تجہیز کرتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی پبندیوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے مقامی خبروں کے ذرائے یا انٹرنیٹ مانیٹرنگ تنظیموں جیسے نیٹورک بلوکس سے چیک کریں تو یہ تو ہو گیا انہوں نے مزید میں آپ کو بتاتا چلو یہ ہے کہ پاکستان بھارے میں سارفین کو منگل کی رات یعنی نوہ محرم الحرام سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک تک رسائی حاصل کرنے سے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی ویسے آن لائن کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر موجود سی اور قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں رپورٹس بتاتی ہیں کہ پاکستان میں متجد انٹرنیٹ سرویسز پرو آئیڈرز آئی ایس پیز منگل سے فیس بک اور انسٹاگرام تک رسائی حاصل کرنے سے کاثر ہیں سارفین اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کے ایکس پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا پر جا رہے ہیں شکایات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باوجود فیس بک کی بنیادی تنظیم میٹا اور انٹرنیٹ منیٹنگ سرویس نیٹ بلوک نے بھی ابھی تک پاکستان میں پلیٹ فارم کی رسائی کو متاثر کرنے والے کسی بھی مسئلے کی تصدیق نہیں کی تصدیق کی اس کمی نے بہت سے سارفین کو حیران اور جواباد کی تلاش میں چھوڑ دیا ہے کچھ سارفین کچھ سارفین نے یہ قیاس کیا کہ حکومت نے فیس بک پر پابندی آئیت کی ہے خاص طور محرم کی مذہبی تقریبات کے دوران سوشل میڈیا تک رسائی کو محدود کرنے کی حالیہ تجویز کے پیش نظر وزید برا ڈاؤن ڈیٹیکٹر جو سارفین سمیت متدر ذرائع سے سٹیٹس ریپورٹس کو کٹھا کر کے بندش کا پتہ لگاتا ہے نے ظاہر کیا کہ سارفین نے منگل کی رات گیارہ بجے کے فوراں بعد فیس بک اور فیس بک میسج تک رسائی میں دشواریوں کی اطلاع دی جو بودھ تک برقرار رہی اور جمعیرات کو بھی اس کی اطلاع ملی ہے یعنی کہ ابھی فیس بک یا واتس ایپ پر جو بھی وائس میسج ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا اور پکچر بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے پاکستان میں خاص کر تو اس کا سلوشن تو یہی ہے کہ وہ ایک مطلب کہ جیسے کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں تو ہم ایک وی پی این یوز کرتے ہیں تو آپ ادھر بھی سپر وی پی این کے نام سے ایک وی پی این ہے پلی اسٹار سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو آپ کنیکٹ کریں گے تو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کی واتس ایپ پہ پکچرز وغیرہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے اور وائس میسج بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور فیس بک بھی آپ کی چل پڑے گی یہ ایک سلوشن ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر فیس بک یا واتس ایپ کی وجہ اگر آپ پکچرز وغیرہ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایمو پہ سینڈ کر لیں کیونکہ ایمو پہ سینڈ ہو رہی ہیں واتس ایپ پہ نہیں ہو رہی تو آپ ایمو پہ وائس میسج یا پکچرز وغیرہ سینڈ کر لیں تو میں نے دونوں حال آپ کو بتا دیئے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد دکھیں ملتے ہیں گے اس طرح کی نیکسٹ اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ پاکستان زندہ باد